جڑ بھرت اور مہاراج رہوگن شکڑیو گوسوامی نے جاری رکھا میرے پریہ راجہ اس کے بعد سندھو اور سوویہ نامک راجیوں کے شاسک راجہ رہوگن کپلا شرم جا رہے تھے جب راجہ کا مکھیا پالکی کے واحق ایک شمتی ندی کے تٹ پر پہنچے انہیں ایک اور واحق کی آوشکتہ تھی اس لیے انہوں نے کسی کی تلاش شروع کی اور سیوگ سے وہ جڑ بھرت پر آ گئے انہوں نے اس تتھے پر وچار کیا کہ جڑ بھرت بہت یوہ اور مجبوط تھے اور ان کے مجبوط انگ تھے گائیوں اور گدھوں کی طرح وہ بھی بھار دھونے میں پوری طرح فت تھا ایسا وچار کر کے یہ دپی مہان آتما جڑ بھرت ایسے کارے کے یوگے نہیں تھے پھر بھی انہوں نے نحسن کوچ انہیں پالکی اٹھانے کے لیے ویوش کیا حالانکہ جڑ بھرت دوارہ اپنی اہنسہ کی بھاونہ کے کارن پالکی کو بہت غلط طریقے سے لے جایا گیا تھا جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس نے اس کے سامنے جانچ کی ہر تین فیڈ پر یہ دیکھنے کے لیے کی کیا وہ چیٹیوں پر قدم رکھنے والا ہے نتیجتن وہ انہوں کے ساتھ تالمیل نہیں رکھ سکا اس سے پالکی ہل رہی تھی اور راجہ رہوگن نے ترنت پالکیوں سے پوچھا تم اس پالکی کو اسمان روپ سے کیوں لے جا رہے ہو بہتر ہوگا اسے ٹھیک سے کیری کریں جب پالکی واہکوں نے مہاراج رہوگن کے دھم کی بھرے شبدوں کو سنا تو وہ ان کے دن سے بہت بھائی بھیت ہو گئے اور ان سے اس پرکار کہنے لگے ہے بھگوان کرپیہ دھیان دے کی ہم اپنے کرتویوں کے نروہن میں بلکل بھی لاپرواہی نہیں کر رہے ہیں ہم اس پالکی کو بڑی شردہ سے دھو رہے ہیں تیری اچھا کے انسار پرنتو یہ منوشے جسے حال ہی میں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے نیوکت کیا گیا ہے بہت تیجی سے نہیں چل سکتا اس لیے ہم اس کے ساتھ پالکی نہیں لے جا سکتے راجہ رہوگن واہکوں دوارہ دیے گئے بھاشنوں کو سمجھ سکتے تھے جو دنڈت ہونے سے ڈرتے تھے وہ یہ بھی سمجھ سکتا تھا کی کیول ایک گلتی کی گلتی کے کارن پالکی ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی یہ بات بھلی بھاتی جانتے ہوئے اور ان کی اپیل سن کر وہ تھوڑا راجہ رہوگن نے جڑ بھرت سے کہا یہ کتنا کشت دائک ہے میرے پیارے بھائی آپ نشچت روپ سے بہت تھکے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اس پالکی کو لمبے سمجھ تک اور لمبی دوری تک بینا کسی سہائیتہ کے اکیلے ہی دھویا ہے اس کے علاوہ اپنے بڑاپے کے کارن تم بہت پریشان ہو گئے ہو میرے پریامتر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نہ تو بہت دل ہو نہ بہت بلوان اور رشت پشت ہو کیا آپ کے ساتھی وہاک آپ کے ساتھ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں تت پشچات جب راجہ نے دیکھا کی اس کی پالکی اب بھی دھونے والوں دوارہ ہلائی جا رہی ہے تو وہ بہت کرو دھت ہوا اور بولا دھورت یہ کیا کر رہا ہے تم مر چکے کیا آپ کے شریر کے بھیتر جیون کے باوجود کیا تم نہیں جانتے کی میں تمہارا سوامی ہوں تم میری اوہلنا کر رہے ہو اور میرے آدیش کا پالن نہیں کر رہے ہو اس اناگیا کارتہ کے لیے اب میں تمہیں ویسے ہی دند دوں گا جیسے یمراج مریتیو کے ادھپتی پاپی لوگوں کو دند دیتے ہیں میں تمہیں اچت اپچار دوں گا تاکہ تم اپنے ہوش میں آؤ اور صحیح کام کرو مہان براہمن جڑ بھرت نے کہا میرے پریہ راجہ اور نائک آپ نے جو کچھ بھی ویمگیاتمک روپ سے کہا ہے وہ نشچت روپ سے سچ ہے واسطہ میں یہ کیول تارنا کے شبد نہیں ہے کیونکہ شریر واحق ہے دوارہ وہن کیا جانے والا بھار شریر میرا نہیں ہے کیونکہ میں آتما ہوں آپ کی باتوں میں کوئی ویرودہ بھاس نہیں ہے کیونکہ میں شریر سے الگ ہوں میں پالکی کا واحق نہیں ہوں شریر واحق ہے نشچت ہی جیسا کی آپ نے سنکیت کیا ہے میں نے پالکی اٹھانے کا شرم نہیں کیا ہے کیونکہ میں شریر سے الگ ہوں تم نے کہا ہے کہ میں ہرشت پشت اور بلوان نہیں ہوں اور یہ شبد اس ویقتی کے لیے اپیوکت ہے جو شریر اور آتما کے بیچ کا بھید نہیں جانتا شریر موٹا یا پتلا ہو سکتا ہے لیکن کوئی ویدوان لیکتی آتما کی ایسی باتیں نہیں کہے گا جہاں تک آتما کا سمبند ہے میں نہ تو موٹا ہوں اور نہ ہی پتلا اس لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بہت موٹا نہیں ہوں موٹا پا پتلاپن شاریرک اور مانسک کشت پیاس بھوک بھائے اسیمتی بھوتک سکھ کی اچھا بڑاپا نیند بھوتک وسطوں کے لیے آسکتی کرود بھلاپ برم اور سویم کے ساتھ شریر کی پہچان یہ سبھی آتما کے پریورتن ہیں آتما کا بھوتک آورن بھوتک شاریرک دھارنا میں لین ویکتی ان چیزوں سے پربھاویت ہوتا ہے لیکن میں سبھی شاریرک دھارناوں سے موٹا ہوں نتیجتن میں نہ تو موٹا ہوں اور نہ ہی پتلا اور نہ ہی کچھ اور جس کا آپ نے اولیک کیا ہے میرے پریہ راجہ آپ نے مجھ پر جیویت ہوتے ہوئے بھی ملت ہونے کا انعوشک آروپ لگایا ہے اس سمبند میں میں کیول اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ یہی ستھی ہے کیونکہ ہر بھوتک وسطوں کا آدھی اور انت ہوتا ہے جہاں تک آپ کا یہ وچار ہے کہ آپ راجہ اور سوامی ہیں اور اس پرکار مجھے آدیش دینے کا پریاست کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ پرد استھائی ہیں آج آپ راجہ ہیں اور میں آپ کا سیوک لیکن کل ستھی بدل سکتی ہے اور آپ میرے سیوک ہو سکتے ہیں اور میں آپ کا سوامی یہ پروویڈنس دوارہ بنائی گئی استھائی پر ستھیتیاں ہیں شکدیو گو سوامی نے کہا ہے مہاراج پریقشت جب راجہ رہوگن نے پرم بھکت جڑ بھرت کو کتھوڑ شبدوں میں تارنا دی تو اس شانت سادھو ویقتی نے یہ سب سہن کیا اور ٹھیک سے اتر دیا اپنی سوابھاوک ونمرتا کے کارن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک مہان بھکت نہیں مانا اور وہ اپنے پچھلے کرموں کے پھل بھوگتنے کے لئے تیار ہو گئے ایک سامانی ویقتی کی طرح اس نے سوچا کہ پالکی لے کر وہ اپنے پچھلے ککرموں کے پھل کو نشت کر رہا ہے ایسا سوچ کر وہ پہلے کی طرح ہی پالکی کو اٹھانے لگا شکدیو گو سوامی نے آگے کہا ہے شریشتتم پانڈو ونش مہاراجہ پریقشت مہاراج رہوگن کو پرم ستی کی چرچہ میں بہت وشواس تھا وہ ترنت اپنی پالکی سے اتھوے اور جڑ کے چرن کملوں پر اپنا سر رکھ کر جمین پر گر پڑے بھرت اس طرح ایسے کی مہان بھراہمن کے خلاف اپمانجنک شبدوں کے لئے انہیں اکشما کیا جا سکے انہوں نے جڑ بھرت سے اپنے پچھلے جیون اور جیون کے واسطوک لکشے کے بارے میں دیویا نردیش پرابت کیے اور اس پرکار مہاراج رہوگن نے بھگوان کے لئے اپنے نشکریہ پریم کو پنرجیوت کیا وہ سمجھ گیا کہ اس کا بھرم سماپت ہو گیا ہے اور اس نے جڑ بھرت سے اپنے درویوہار کے لئے اکشما مانگی